موسیقی حزیز طلبہ طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے پہلے ویڈیو میں ہم نے جو ہے تو origin and evolution اس سبق کے اندر جو ہے تو theries دیکھے تھے وہ theries تھی operan and helden theries جو کہ بہت لیندی تھی جس میں تقریباً 6-7 نقاط تھے اب اس chapter کے اندر یہ آخری theries ہے آخری theries ہے اس کا نام ہے uray and miller experiment دراصل یہ جو theries ہے یہ depend ہے operan and helden theries کے اوپر یعنی operan and helden نے جو کچھ بھی بیان کیا اس theries میں جو ہم نے پچھلے last ویڈیو میں دیکھے تھے اس میں جا کر آپ دیکھ سکتے تو اس کو evidence کے طور پر صدود کے طور پر کیسے ثابت کرنا ہے یہ جو ہے تو uray اور miller نے اس کے experiment کے ذریعے سے بیان کیے اب یہ جو ہے سبق ہمارا origin and evolution of life اس کے اندر جو science دانوں نے الگ الگ اپنے concept بیان کیے اس میں سے یہ last theries ہے اس کے بعد نیا topic ہمارا شروع ہوگا darwinism اس کو ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے یہاں پر اب ہم کو سب سے پہلے یہ خیال رکھنا ہے کہ uray and miller experiment کیا ہے ایکچوال انہوں نے کیا بیان کی ہے ہمارے تو اس میں جو ہے تو evidence in support of chemical evolution جیسے ہم نے دیکھے تھے operand and hendon theory کے اندر جو primitive atmosphere تھا ارث کا زمین کا اس میں جو ہے تو complex organic compound جو ہے تو form ہوئے تھے اور simple organic molecule form ہوئے تھے تو اس کو ثبوت کے طور پر انہیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ actual ہوئے تھے یا just ایسی theoretical بیان کیا گیا تو انہوں نے ایک setup تیار کیا یہ uray ہے اور miller ہے یہ دونوں جو ہے تو اپنے teacher ہے اور یہ شاگرد ہے uray تو یہ دونوں نے مل کر ایک setup تیار کیا کیا نام spark discharge apparatus یورے اور ملر experiment میں جو setup انہوں نے تیار کیا آپ کو diagram نے دکھائی دے رہا ہو گا تو اس setup کا نام ہے spark discharge apparatus اب اس میں spark اس لیے نام دیا کہ یہاں پہ جو ہے تو دو electrode لگے ہوئے ہے diagram کے اندر اس electrode کے ذریعے سے یہاں پہ spark ہوگا اور spark ہونے کے بات یہاں چیمبر کے اندر مختلف قسم کے gases ہیں جو اپیرین ہیلڈن تھیری نے جو primitive nature of earth کے اندر بتائے تھے وہاں پر methane تھا ammonia اور hydrogen تو یہ gases کو اس کے اندر جمع کیا گیا ہے مجموعہ جمع کیا اور اس کا جو ratio تھا 1 2 2 2 2 2 اس طرح سے اس کا تناسب لیا گیا gas کا اب وہ gas کون سی تھی methane ammonia اور hydrogen methane ammonia اور hydrogen یہ تین gases operating hydrogen theory کے اندر جو primitive nature of earth کے اندر تھی اس کو انہوں نے artificial set up کیا یورے اور ملر نے چیمبر کے اندر چیمبر اپریٹس کا نام ہے spark discharge اپریٹس اور وہ پرپورشن کیسا تھا 1 2 2 2 پرپورشن کیا گیا اس کے اندر پانی کو داخل کیا گیا اس tube نلی کے ذریعے سے پھر کیا ہوا گیس کو مجموع περι پانی ان کا جو ہے تو ایکسپوز ہوا اور ایکسپوز ہونے کے بعد میں یہاں پہ ایک پانی کنڈنسر لگا ہوا ہے اس کنڈنسر کے ذریعے سے جو ہے تو یہاں پہ دو ایک آؤٹ لیٹ ہے اور ان لیٹ ہے تو اس آؤٹ لیٹ اور ان لیٹ کے ذریعے سے جو کنڈنس کیا ہوا پانی ہے اس کے اندر یہ جو گیس شامل ہے یا ایک دوسرے اورگینک کمپاؤنڈ شامل ہے ایک یو ٹیوب ہے نیچے دیوی سیٹ اپ کے اندر اس یو ٹیوب کے اندر جمع کیا ہے کنڈنس کیا ہوا جو ہے تو پانی اب جو پانی تھا یہ راؤن ڈ بوٹم فلاکس دی ہوئی ہے یہاں پہ اس کے اندر پانی کو جو ہے تو ایورپریٹ کر کے اس اس کے اندر ڈالا گیا ٹھیک ہے کاربن سپارک اس کے اندر ڈالا گیا پھر اس کا جو ایکسپوزن ہوا ایکسپوزن ہونے کے بعد وہ جمع کیا گیا ایک یو ٹیوب شکل کے اندر یہاں پہ اس ٹاپر لگا ہوا ہے اس یو ٹیوب کے اندر گیسوں کا مجموعہ مکس ہو کر پانی کے ساتھ جمع ہوا اور اس کو جو ہے تو ٹریک کیا گیا اب یہ جو یو ٹیوب ہے اس کے اندر پانی ہے اور کچھ مقدار میں اورگینک کمپاؤنڈ ہے پھر ان کا آگے جو ہے تو تجزیہ کیا گیا اینالیسس کیا گیا یو ٹیوب سے نکال کے تو دیکھا گیا کہ وہ جو پانی ہے ایک براؤن کلر کا ہو گیا براؤن کلر کا پانی ہو گیا اس کا اینالیسس کرنے کے بعد میں دیکھا گیا کہ اس کے اندر جو ہے تو اورگینک کمپاؤنڈ پائے گئے جس طرح اوپرین اور ہیلڈن تھیری کے اندر انہوں نے بیان کیے تھے جیسے نیوکلیک ایسیڈ ان کو ملے تھے پروڈین پیورین سپریمیڈین تو یہ تمام ٹریس اماؤنڈ اس یو ٹیوب کے اندر براؤن واتر کے اندر جو تو ان کو پایا گیا تو انہوں نے یہ کنفرم کیا یہاں پہ یورے اینڈ ملر نے کہ جو کیمیکل ایوولیوشن ہے جو اوپرین اور ہیلڈن نے بتایا تھے کیمیکل ایوولیوشن آف لائف تو یہاں پہ انہوں نے ایویڈنس کے طور پر یہ سیٹ اپ بنائے اور اس کو ثابیت کیے تو یہاں پر اورجین اینڈ ایوولیوشن آف لائف اس چیپٹر میں یورے اینڈ ملر ایکسپریمنٹ کا کام صرف یہی ہے کہ انہوں نے ایویڈنس کے طور پر کیمیکل ایوولیوشن کو ہمکو مشاہداتی طور پر بتایا اب یہ جو یورے اینڈ ملر ہے اس کو اگر تم کو یاد رکھنا ہے تو اس کا سیٹ اپ ہم کو یاد کرنا پڑے گا جس طرح انہوں نے ایک سیٹ اپ بنائے جس کا نام یہاں پہ لکھا ہے سپارگ بسچارج اپریٹس اس سیٹ اپ کو یاد رکھنا ہے اس کا فنکشن کس طرح سے وہ یاد رکھنا ہے تو ہم کو یورے اینڈ ملر کی تھیری جو ہے تو پکی پکے دور سے یاد ہو جائے گی تو اس طرح ایویڈنس بتایا انہوں نے کہ کیمیکل ایوولیوشن پچھلے اوپیرین اینڈ ہیلڈن تھیری کے اندر ہوا ہے اور اس کا آرٹیفیشیل سیٹ اپ تیار کیے اور اس سے انہوں نے جو تو ثابت کیے تو اس طرح سے یہ تھا یورے اینڈ ملر ایکسپریمنٹ